سورہ یوسف سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں دو بندے ہیں تین بندے ہیں جن کے مور سے سبحان اللہ نکلا ہے بارہ نمبر سورہ ہے اور جس آیت کو پڑھنے لگا ہوں وہ ایک سو گیارہ گیارہ ہے گیارہ سورہ کا تعلق گیارہ سے ہے سورہ کا تعلق بارہ سے ہے آیت کا نمبر گیارہ سے ہے جیسے سمجھ آگئی اسے میں سبحان اللہ آپ کے پیچھے نمو سامنے سفید کلاک لگا ہے اور ٹائم میں نے نوٹ کیا ہے آٹھ بچ کے نمو چالیس منٹ پہ مائک میرے سامنے آیا ہے آٹھ بجیں گے پھر نو بجیں گے پھر دس بجیں گے اس کے بعد گیارہ بچ جائے گی گیارہ کے بعد پھر بارہ بجنے والے ہیں تو پھر تیرہ نہیں بچتے پھر ایک ہی بچتا ہے ادھر دیکھیں نا سارا مجمع دکھا ہے نو دس گیارہ بارہ تیرہ ہے آگے آگے ایک ہے یہ کلاک بھی بتا رہا ہے کہ تم گیارہ کے پاس آجو وہ تمہیں بارہ والے سے ملائے گا یہ گیارہ والا جو ہے نا وہ گیارہ والا ہے اور بارہ والا جو ہے وہ بارہ ربیل اول والا ہے گیارہ والے کی سمجھا گی ہے نا گیارہ والے کی تو گیارہ والا جو ہے وہ گوش العظم ہیں بارہ ربیل اول والے ان کے نانا ہیں جسے ایک کا نہیں پتا وہ اس جگہ پہ کر کیا رہا ہے اب مجھے یہ کلاک میں نے بنایا نہیں نا لیکن بنایا کسی گوش کے بلنگ میں ہے جس نے بتا دیا ہے کہ گیارہ کے بعد بارہ ہی ہے اور بارہ کے بعد ایک ہی ہے تو میرا خیال ہے اب نہیں آپ کو بھولے گی کہ تقریر میں آیت کونسی تھی بارہ اور گیارہ سورہ بارہ آیت ایک سو گیارہ اب میں پڑھنی شروع کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد رب العزت ہوا لقد کانا فی قسس ہم عبرت لئولی الالباب سبحانا 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 آیت پوری ہو گئی ہے آپ چپ بیٹھے ہیں یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا لام معنی ہے شک نہ کرنا یہ نہیں کہا چپ نہ کرنا یہ کہا ہے شک نہ کرنا معنی ہے شک نہ کرنا آگے ہے قد معنی ہے کبھی بھی شک نہ کرنا آگے ہے کانا فی قسس ہم ان کے جو کسے ہیں نا ان کے کسے ان کی باتیں ہیں وہ جو ان کے واقعات ہیں فضول نہیں ہے عبرتن سبق ہے ان میں ان کے قسوں میں سبق ہے ان کے واقعات میں سبق ہے بولنا ہے آپ نے قرآن پاک کے لیے ان کے واقعات میں لئولی الالباب اکل والوں کے لیے ان کے قسوں میں ان کے واقعات میں ان کے ذکر میں سبق ہے ما کانا حدیثیں یفترہ دیکھو اگر تم ان کی محفلی میں بیٹھو اور ان کا ذکر سنو تو اسے من گھرد کسے نہیں کہنا ولیکن تصدیق اللہ دی بین یدئی یہ ان کے واقعات ہی تو ہیں جو ہمارے پورے لٹریچر کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم نے بڑا ڈٹیل سے ان کا بیان کیا وہدن اور شاک نہ کرنا ان کے ذکر میں ہدایت ہے ان کی بات میں ہدایت ہے اللہ فرما رہا ہے تم نے شاک نہیں کرنا ان کی بات تو کر کے دیکھو ہدایت ملے گی شبک ملے گا ان کی بات میں ورحمتا شک نہیں کرنا ہم نے ان کی بات میں رحمت رکھی آئے 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 میں کیسے آگے چلوں اللہ کریم فرما رہا ہے شک نہیں کرنا تم مسجد میں بیٹھو گھر میں بیٹھو چوک میں بیٹھو اپنی بیوی اور بچیوں اور بچوں کو بٹھا کے ان کا ذکر کرو ہم زمانت دیتے ہیں ادھر بات چھڑے گی ادھر رحمت چلے گا ادھر بات چھڑے گی ادھر رحمت چلے گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں اچھا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کن کے ذکر میں یہ سارا کچھ ہے کن کے ذکر میں یہ سارا کچھ ہے عبرت ہے ادایت ہے رحمت ہے بے کن کے ذکر میں آپ نے کہا سرکار آپ نے کہا انبیاء آپ نے کہا قصص میں میرے بدے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھو اگر بات انبیاء کی ہوتی فقط انبیاء کی تو الفاظ یوں آتے لقد کانا فی قصص الانبیاء عبرتن لئول الالباب ہم نے نبیوں کے ذکر میں ہدایت رحمت اور عبرت کو رکھا اللہ نے فرمایا میں نے بات تو نبیوں کی نہیں کی میں نے تو ہم کہا ہم کا معنی ہوتا ہے ان کا ذکر نہیں آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شاہ جی آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے لہٰذا اس میں دو نبیوں کا ذکر ہے تو آپ مان جائیں کہ یہاں پہ بات نبیوں کی ہے تو میں کہوں گا یہاں ہما نہیں آیا اگر یہاں ہما آتا تو میں دو نبیوں کا سمجھتا اللہ نے ہم کہہ کے بتایا اس میں زلیخہ بھی شامل ہے اللہ نے ہم کہہ کے بتایا اس میں وہ بھیڑیا بھی شامل ہے بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی اس میں سبق ہی سبق ہے یہ بات صرف انبیاء کی نہیں ہے عزیز مصر کے تخت پر نا حضرت یوسف تشریف فرماتے قوم نے تقاضہ کیا کہ نبی خدا آپ نبی بھی ہیں عزیز مصر بھی ہیں ایک وزیر عظم ہونا چاہیے مصر کا جو آپ کے انڈر رہے کے نظم و نسکل چیک کرے میں نے ابھی خطاب نہیں شروع کیا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بات صرف نبیوں کی نہیں اس لیے میں کسی اور جگہ سے نہیں پڑھ رہا وہیں سے پڑھ رہا حضرت یوسف اٹھے حجرہ عبادت میں گئے سعیدہ کیا پروردگار قوم کا تقاضہ ہے ایک وزیر عظم قدرت کی آواز یوسف مصر کی عبادی میں فلان جگہ پہ ایک نوجوان مصریوں کا بچہ ہے سارے دن لکڑیاں کاٹتا ہے اسے بلاؤ اور پرائم نسٹر بنا دو حضرت یوسف تخت پر آئے فرمایا جاؤ فلان آم کا بچہ نوجوان مصری خاندان سے ترخان ہے لکڑیاں کاٹتا ہے اسے لے آؤ جب وہ نوجوان آیا تو اسے تخت پر بٹھا کے فرماتے ہیں آج کے بعد آپ پرائم نسٹر ریان کے اب قوم نے کہا نبی خدا بڑے بڑے منصبوں والے موجود ہیں تو اس مصریوں کو بنانا ضروری تھا آپ نے فرمایا میں نے نہیں بنایا اللہ بنا رہا ہے اچھا بندوں نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہے مولانا قادری صاحب حضرت یوسف پھر تخت سے اٹھے سعیدہ کیا سعیدہ کر کے ارز کرتے ہیں مالک اسے وزیر آزم بنانے کی وجہ قدرت کی آواز ہے یوسف یاد ہے آپ کو جلیخہ نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا جی مالک یاد ہے جلیخہ نے جب آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا تو ایک بچے نے آپ کی عزت پر پہرا دیا تھا جی 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 اللہ یاد ہے اللہ جی یاد ہے فرمایا یوسف یہ بچہ وہی ہے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا سبق کسے ملا ہے اس بات سے ہدایت کون لے گا رحمت کون لے گا اللہ کی مرضی ہے وزیر آزم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت پر پہرا دے سکے میں داد دیتا ہوں آپ کو جسے سمجھ آئی ہے داد اللہ کی مرضی ہے وزیر آزم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت پر پہرا دے سکے اللہ کی مرضی ہے وزیر آزم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت پر پہرا دے سکے ابھی بندے چپ ہیں جب سارا مجمع بولے گا تو میں اگلا جملہ پڑھوں گا وزیر آزم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت پر پہرا دے سکے اسلام آباد والوں وزیر آزم مصر کا ایسا ہو جو یوسف کی عزت پر پہلا دے سکے پاکستان کا ایسا ہو جو محمد کی عزت پر پہلا دے ایک بابا ویل چیئر پہ مر گیا یہ سمجھاتا سمجھاتا اللہ آپ کو اسلام دیا انتاہ فرمائے برکت عطا فرمائے اللہ فرماتا ہے شک نہیں کرنا تم نے ان کا ذکر ہی نہیں کبھی کیا تم ان کا ذکر کرو تو سہی تم ان کا ذکر تو چھیڑو میں کیسے آگے چلوں یار تم ان کا ذکر تو چھیڑو ہدایت کی زمانت دیتا ہوں سبق کی زمانت دیتا ہوں رحمت کی زمانت دیتا ہوں اچھا اگر آپ اجازت دیں تو اللہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں کن کے ذکر کی بات کر رہا ہے آپ کہو تو میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فل کتابی ابراہیمہ محمد جی قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں وذکر فل کتابی اسماعیلہ محمد جی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کریں وذکر فل کتابی موسیٰ محمد جی قرآن میں موسیٰ کا ذکر کریں وذکر فل کتابی ادریس میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ چھو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کرے آپ کی جو اگلی کتاب ہے وہ بھی چھپ کے آ جائے میرا گزر ہوئے آج کے بعد تو میں تو سلام کروں گا آکے میں آپ سے پوچھوں سرکار وہ کہاں تک پہنچا ہے آپ کی کتاب کا مسئلہ آپ فرمایا شاہ جی مسعودہ یہاں تک پہنچ گیا ہے میں آپ سے ارز کروں گا اس کتاب میں یہ بھی ذکر کر لیں 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 اس لیے کہ مجھے پتا ہے کتاب کے مالک آپ ہیں میں تو کہی سکتا ہوں نا یہ بھی ذکر کر لیں اب مجھے بتائیں کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے محمد سے کیوں کہتا ہے وذکر فیل کتاب عبرائی اللہ فرماتا ہے زمانے والو حسین کے نانا کا اختیار دکھا رہا جسے سمجھا یہ وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے اچھا تو یا اللہ پھر کیا سمجھے فرمایا انبیاء کے ذکر میں ہدایت رحمت اور ہدایت اور سبق اور رحمت ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یار جو مقتدی بن کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو اگر ان کی بات میں رحمت ہے تو محمد کے ذکر میں کتنی رحمت جسے سمجھ آئی ہے وہ سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ وہی اسی سورہ میں لحمت ہے وذکر فیل کتاب مریم مریم کا ذکر کرو 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 بھئی کرو نا مریم کا ذکر اللہ کیا ہوگا فرمایا رحمت ہوگی تاکہ زمانے کو عقل آ جائے اگر مریم کا ذکر رحمت ہے تو محمد کی بیٹی کا ذکر کتنی بڑی رہا ہے شورہ شورہ مریم کے بازار میں نیزے کی نوک پر امام حسین نے پڑی ہے آپ کہو تو میں پڑھنی شروع کروں اپنے علمات سے پوچھو کہ امام حسین نے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑی سورہ آل امران کیوں نہیں پڑی سورہ بکر کیوں نہیں پڑی سورہ آل اکاف کی اسی آیت کو کیوں پڑا اگر بتا دیں تو سن لینا نہ بتائیں تو رابطہ کرنا میں ادھار کرتا ہوں پھر کبھی پڑھیں گے آکے تھنڈا بولے ہو نہیں کر رہا ادھار واپس لیتا ہوں اپنا شہدہ نہیں نہیں تمہارے والا شہدہ نہیں ہے میں کہیں اور جا کے ادھار کروں گا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے واپس لے لیا ہے آپ سے بات ہی نہیں تھی اگر آیت پڑھا ہوں ام حسیبتا انا اشعاب القافی ورقیمی کانو من آیاتنا عجابہ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر کرو عیسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر کرو مولا کوئی فائدہ فرمایا رحمت کی زمانت دیتا ہوں مولا کوئی فائدہ فرمایا ہدایت کی زمانت دیتا ہوں مولا کوئی فائدہ فرمایا عبرت کی زمانت دیتا ہوں میرا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا مان گئے ہو کہ عیسیٰ کے ولیوں کے ذکر میں رحمت ہے عیسیٰ کے ولیوں کے ذکر میں رحمت مان گئے ہو جی مالک مان گئے ہیں پھر فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی اگر عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے ذکر میں رحمت ہے تو محمد کے غوش العظم کے ذکر میں کتا ہے بھولو جی سے سمجھ آئیے اونچی آوازیں سبحان اللہ شک نہ کرنا غوش کی بات رحمت ہے شک نہ کرنا غوش کی بات میں رحمت ہے کیسے آگے چلوں یار دیکھیں بہت تھوڑا وقت ہے آپ کے لئے میں نے اپنے وقت پر رہتے ہوئے چلے جانا ہے آپ کے درمیان میں سے نقشان ہو جائے کہ چپ رہنے میں سبحان اللہ کا اوشارے بیٹھ کر کیا آپ کو آیت کا ترنیمہ سمجھ میں آگیا ہے کہ غوش کی بات میں رحمت ہے غوش کی بات میں غوش کے ذکر میں غوش العظم کے ذکر میں جن کی بات رحمت ہو ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے وہ نہیں نہیں جن کی بات رحمت ہو وضنی جملہ ہے بندے مو چپ کر کے سرحل آ رہے ہیں میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں یار جن کی بات میں اللہ کہے رحمت ہے اب اللہ جانے ان کی ذات کیسی رحمت ہوگی یار حضرت غوث العظم کی بات میں رحمت ہے اللہ کہتا ہے شک نہیں کرنا تم تو میرے گھر آگئے ہو تم اٹھ کر اپنے گھر جا کے غوش کا ذکر کرو پھر بھی رحمت ہوگی ہدایت ہوگی ہاں رحمت رحمت ہوگی کیا ہوگا آواز نہیں آئی کس میں حضرت غوث پا کی بات اللہ کی رحمت ہے بات اللہ کی وہ کیا ہوتا ہے اچھا یہاں بھی پنجابی میں خطاب کرنا اردو میں پھر میں پٹی پنگو جا کے کروں گا اب پنڈی اسلام آباد میں بھی مجھے پنجابی کا کا جا رہا ہے تو پھر سبحان اللہ کوجے گالے تھے حضور غوش پاک کی بات میں حضور غوش پاک دی گالے چرام آتے ہاں غوش پاک کی بات میں سارے بولو اللہ کی قسم جو رحمت کہہ رہے نا اس کے چالیس گناہ معاف ہو گئے اس کے چالیس درجے بلند ہو گئے ہیں من جاہا بالحسن اتفالہ اشرم صالحہ اللہ کی بارگاہ میں وہ چالی درجے بلند ہو گیا ہے اور چالی مقامات اس کے افضلیت کی طرف جا چکے ہیں اور چالی گناہ معاف ہو گئے ہیں اور چالی نیکیاں مل گئی ہیں کہو غوش کی بات میں وہ کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے میں بات کروں اپنی بیوی کو بٹھا کر اپنی بیٹیوں بچوں کو بٹھا کر غوش پاک کا ذکر چھیڑ لوں اللہ کا اترامت آئے گی کیا ہوگا کیا ہوگا وہ کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ رحمت کیا ہے فضل کیا ہے مجھے بتائیں نہ کیا ہوگا روٹی آئے گی ڈال آئے گی کیا آئے گا قرآن سے پوچھیں بات اس کی ہے اسی سے پوچھ لیں نہیں بول رہے نہیں پوچھتے کوئیوں اور جا کے پوچھ لیں قبلہ ابھی سورہ الکافس کی جو آیت پڑھی ہے اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے فقالو اصحاب قحف بولے ربانا آتینا مل لدن کا رحمتا اے پالنے والے ہمیں اپنی بارگاہ میں سے رحمت اتا فرما اب وہ رحمت کیا ہوتا ہے وَهَيْ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدًا اے پالنے والے مشکل آسان کر دے پتا چلا رحمت کا معنی ہوتا ہے مشکل کشائی اب سمجھ آگئی اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا شک نہ کرنا گوش کی بات مشکل کشائی ہے نہیں میں نہیں آگے چل سکتا میں نے قرآن کا ترجمہ قرآن سے اسلام آباد پنڈی کی درطی پہ ویڈیو کیمرے کے شامنے کر کے بتا دیا کہ محمد کے گوش العظم کا نام مشکل کشائی ہے نام بات ذکر اب میں پڑ سکتا ہوں ممبر پڑ کہ وہ مائی آئی تھی اس نے آکے کہا تھا میرا ڈوب گیا جے جسے آئیے سمجھ وہ چوب کیسے بیٹھا ہوا ہے میرا ڈوب گیا جے آپ نے فرمایا قدوں دا یارہ سال پہلے فرمایا کڑ لئینا کا کلہ نہیں ڈوبا سنے جانج ڈوبا جے فرمایا ساری جانج نہ کڑا نہ میری بات مشکل کشا نہ ذات مشکل کشا جسے سمجھا یہ وہ ٹھنڈا بولتی ہو یار جسے جتنی سمجھا یہ سینے کا دور رہا کہ سبحان اللہ کا مجھے بتاؤ جن کی بات مشکل کشا ہے وہ یارہ سال اندر ڈوبا نہ کرنے تو کیا کرے گا یار سورہ آراف سے کچھ یاد آ رہا ہے شات نمبر سورہ ہے ابھی خطاب نہیں شروع ہوا بسم اللہ بسم اللہ وہ بلم بن باور کا واقعہ ہے علماء تعید کر دیں جلدی سے بلم بن باور کا واقعہ ہے بات لمبی ہے ادار ہو گئی آپ کے ساتھ پھر بات ختم ہو جائے گی کہیں اور چلا جاؤں گا مجبوری ہے جب ادار کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی دو گھنٹے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں روکتا ہوں بریک لگاتا ہوں کہ ادھر اب نہیں جانا بس اتھر ہی رہنے تاکہ جڑی گھل شروع ہوئی ہو اپڑے سارا کچھ ادار ہونے دیں ادار سے آنا جانا لگا رہتا ہے ادار کر کے بندہ تھلے لگا رہتا ہے ان سے سبحان اللہ کہہ لیں گا رہا اب بات کس کی ہے حضرت موسیٰ کی امت کے ولیوں کی بات کس کی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے سارے بولو میرا بیٹا جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقص و سلکسا سا محمد جی کر دو بات مولا کیسے کی بات کرو فرمایا موسیٰ نبی کے امت کے جو ولی عمال کا بادشاہ کے ساتھ جانگ کرنے موسیٰ کے لیے گئے تھے ذرا ان کا قصہ بیان کر دو فرمایا میرا اللہ مقصد کیا ہے فرمایا محمد جی فکر بدل جائے گی اندر بدل جائے گا موسیٰ کی امت کے ولیوں کے ذکر سے اندر بدلے کیسے میں آگے پڑھوں موسیٰ کے امت کے ولیوں کے ذکر سے بندے کا اندر بدلے اندر اندر بدلے جب اندر بدل جائے تو ان اللہ لا یغیر ما بھی قومن حتی یغیر ما بھی انفس ام جب اندر بدلتا ہے تو باہر کے حالات بدلتے ہیں جس سے سمجھا یہ سینے کا لول لگا کے شبان اللہ کا اللہ فرماتا ہے موسیٰ کے بندے موسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر اگر ہو تو اندر بھی بدلتا ہے گھر کے حالات بھی بدلتے ہیں مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا کہاں موسیٰ کہاں محمد کہاں مالکہ کے سامنے موسیٰ کے ملنگ اور کہاں محمد کا غوش والعظم یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا منوانا چاہتا ہوں محمد کے غوش کا ذکر کرو تمہارا اندر بھی بدلے گا گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے سبحان اللہ آپ کو شمجھ آ رہی ہے جس کو جتنی آ گئی ہے سبحان اللہ کہلو ذرا تم ان کے ذکر کو کیا سمجھتے ہو ابھی ذکر شروع نہیں ہوا ان کا ابھی تو ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ذکر کیا کیا کرتا ہے ان کا ذکر رحمت ہے ان کا ذکر وہ کیا ہے کیوں اور کوئی معنی نہیں اللہ کی گشم اٹھارا معنی ہے اٹھارا آئیتیں پڑھوں اگر آپ سن لو تو نہیں سن سکتے آپ نہیں سن سکتے بسم اللہ جی بسم اللہ ملنہ اکیلے میں سناؤں گا جس طرح آپ بسم اللہ کہتے ہیں میں آپ کو اٹھارا آئیتیں اکیلے میں سناؤں گا یہ بندے آپ کے چوب بیٹے ہوئے ہیں انہیں نہیں سنا سکتا میں یہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے جس نے سننے میں دوبارہ چانس دیتا ہوں میں پڑھوں رحمت کسے کہتے ہیں پچیسہ سورہ ہے میں آٹھالیس تنبر آئیت کو پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي اَرْسَلَ الْرِيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَهُوَ الَّذِي وَا اَرْحُوَا وَوَ الَّذِي وَا اَرْسَلَ بْحِجَا ہماؤں کو بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ جو خوش قبری دیتی ہیں رحمت کی وہ میں اللہ ہوں جس نے ہماؤں کو جاری کیا جو رحمت کی خوش قبری دیتی ہیں اب وہ رحمت کونسی ہے وَاَنْ ذَلَ مِنَا سَمَاءِ مَا اَنْ وہ جو بارش آتی ہے وہ میری رحمت ہے اب وہ رحمت کرتی کیا ہے فرمائے مَا اَمْتُحُوْرَا اس کا کام ہے وہ پاک کرتی ہے پاک کرتی ہے پتا چلا رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اللہ کہتا ہے شک نہ کرنا غوث العظم کا ذکر پاک کر جاتا ہے تھنڈا بولے ہو دکھ لگا مجھے میں کیسے آگے پڑھوں گا غوث العظم کا ذکر پاک کرتا ہے ذکر پاک کرتا ہے اوہیل چل میرے دوستوں جس کی باعت بندوں کو پاک کرے اللہ جانے اپنی ذات کتنی پاک ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے شدائی نہیں ہے غوث کا ذکر لے کے بیٹھتے ہیں آپ کا یہاں پہ ایک جیلم میں پتہ نہیں بے حیاس آئے وہ کہتا ہے بابوں کا ذکر کرتے ہو وہ کیا کہتا ہے کیا کرتے ہو بابوں کا ذکر کرتے ہو اسے کہنا پورے قرآن میں پانچ سو آئیتیں ہیں قرآن کی جن میں کچھ کرنے اور کسی سے رکنے کا ارڈر ہے پانچ سو دو آئیتیں نکلیں تو میں مجرم پورے قرآن میں پانچ سو آئیتیں ہیں جس میں کچھ کرنے کچھ سے رکنے کا حکم ہے ان پانچ سو کے علاوہ قسم اس قرآن کی باقی ساری بابوں کے بارے میں ہیں باقی ساری کن کے بارے میں ہیں بابوں کے بارے میں بابوں کے اٹھنے کا ذکر ہے بابوں کے مچھلی میں جانے کا ذکر ہے بابوں کے آسمان پہ جانے کا ذکر ہے بابوں کے آنے کا ذکر ہے تمہا بیچوں بیٹھے ہوئے ہو یار رحمت کا معنی کیا ہے پاک کرنے والا اور کیا فرما رہا ہے اللہ شک نہ کرنا کرنا ہوگا کسی نے دبی تو کہہ رہا ہے نہ کرنا اب یہ لام زائدہ تو نہیں ہے نا آپ کہہ دیں کہ قد زائدہ آیا تھا زائدہ نہیں ہے کسی مقصد کے لئے آیا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ شاک نہ کرنا تمہیں نہ بھی سمجھ آئے پھر بھی نہ کرنا یہ محمد کا بیٹا ہے اس کی بات بھی بندوں کو پاک کرتے ہیں غوث العظم اسے کہتے ہیں جو سننے والوں کو پاک کر دے غوث العظم اسے کہتے ہیں جو سننے والوں کو پاک کر دے غوث العظم اسے کہتے ہیں جو سننے والوں کو پاک کر دے یہ شامعین کو پاک کرتا ہے لیکن جب اللہ کا ارادہ ہوا نا عالمین کو پاک کرنے کا تو فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ میں نے محمد کو بیج دیا جس کی نالین سے عالمین کو پاک کر ریا ہے بہت بڑے گھر کا بیٹا ہے شارہ گھر ہی پاک ہے خوش کا شارہ گھر پاک ہے شارہ گھر پاک ہے پتہ کتنا پاک ہے بیس منٹ رہ گئے ہیں ٹائم کیسے جا رہا تھے تغریر تو ابھی شروع نہیں ہو رہی ہے آپ چوب بیٹھیں ان کے ذکر میں رحمت ہے ان کے ذکر میں ان کے ذکر میں ہدایت ہے ان کے ذکر میں عبرت ہے کس کے ذکر میں مصطفیٰ کے ذکر میں مرتضیٰ کے ذکر میں سیدہ کے ذکر میں انہ اصحاب القحف اصحاب قحف کے ذکر میں مولا یہ اصحاب قحف کا ذکر بھی رحمت ہے فرمایا آنا مولا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا تو نہیں سمجھا اصحاب قحف کا ذکر رحمت ہے تو اصحاب محمد کی کیا شان ہے میں بولو بولو جسے سمجھ آگئی ہے اصحاب محمد یہ نہ بائیک چلا یہ گا ہے اصحاب محمد کے ذکر میں آل محمد کے ذکر میں غوش العظم کے ذکر میں موین الدین کے ذکر میں محر علی کے ذکر میں رحمت ہے ہدایت ہے عبرت ہے اچھا مجھے ذرا سمجھ نہیں آرہی میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں ذرا مجھے سمجھا دیں کہ رحمت ہو غوش کے ذکر میں یہ مجھے سمجھا گئی کیونکہ عالمین کی رحمت کے گھر کا ایک فرد ہے اچھا ہدایت ہو ان کے ذکر میں اس لیے کہ بہت بڑے حادی ہیں اتنے بڑے حادی ہیں اتنے بڑے حادی ہیں پہلی دفعہ گھر سے قدم باہر نکالا تو چوروں کا سارا قافلہ ہدایت پر آگئے جسے سمجھ آگئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں اتنے بڑے حادی ہیں کہ جن کا پہلا قدم گھر سے نکلے تو وہ چوروں کو کتب کر دے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی آگئی اتنا سبحان اللہ کہو لو یہاں تک مجھے بھی سمجھ آگئی آپ کے ساتھ کہ حضور غوش پاک کے ذکر میں ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکن جب اللہ کہتا ہے عبرت بھی ہے ان کے ذکر میں وہاں مجھے کچھ تھوڑا سا ٹینشن ہوتی ہے کہ عبرت ہوتی ہے ایکسیڈنٹ دیکھ لیں تو عبرت ہے خطر نائک شاہ دیکھیں تو عبرت ہے مولا علی کے نام کے ساتھ عبرت کا کیا تعلق ہے غوش پاک کے ذکر کے ساتھ عبرت کیوں آئے گی ہدایت ہو یہ تو ٹھیک ہے رحمت ہو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بات اگر غوش پاک کی چھڑ جائے تو عبرت کیسے ملتی ہے اب اللہ فرماتا ہے دوبارہ آیت پڑھ تُنہیں غور نہیں کیا یہ جو میں نے گئے نا تُنہیں غور نہیں کیا یہ قرآن میں لکھا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانَ تُنہیں غور نہیں کیا یا اللہ کس بات پہ غور کروں فرمائے دوبارہ آئیت پڑھ لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِهُلِ الْأَلْبَابُ لِهُلِ الْأَلْبَابُ مَا کَانَ حدیثِنِ يُفْتَرَا وَلَكِنْ تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَي وَتَفْصِيلَ غوش غوش ہے ذکر ذکر ہے بات بات ہے لیکن جب بھی ان کا ذکر چھڑے گا سامعین میں بندے دو طرح کے آئیں گے ایک اولی للباب آئیں گے ایک یومِ نون آئیں گے ایک اولی للباب کا منعہ ہوتا ہے عقل کے مریض یومِ نون کا منعہ ہوتا ہے عشق میں گرفتار بھئی بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی اللہ کہتا ہے جو انہیں سوچ نہیں آئے گا وہ انہیں کے ذکر سے عبرت لے کر جائے گا جو محبت ان کی لے کر آئے گا اسے ہدایت بھی ملے گی رحمت بھی ملے گی نہیں مجھے نہیں مزا آیا نہیں مجھے نہیں مزا آیا میں پھر ارز کرنا چاہتا ہوں یا اللہ ان کے نام کے ساتھ عبرت کا کیا تعلق ہے اللہ فرماتا ہے تو نہیں جامتا جب بھی ان کی بات چھڑے گی ساتھ اشکہ بھی ذکر ہوگا ان کی چھڑے گی تو ساتھ اشکہ بھی ہوگا ان کی چھڑے گی تو ساتھ اس کا بھی ہوگا نہیں نہیں میں کیسے اگلا جمعہ پڑھوں ان کی چھڑے گی ساتھ اس کا بھی ہوگا ذکر کر لو آدم کا ساتھ ابیلیس کا بھی چھڑے گا ذکر کر لو موسیٰ کا ساتھ فیرون کا بھی چھڑے گا ذکر کر لو ابراہیم کا ساتھ نمرود کا بھی چھڑے گا ذکر کرو محمد کا ساتھ ابو جہل کا بھی چھڑے گا ذکر کرو حسین کا ساتھ یزید کا بھی چھڑے گا ذکر کرو موین الدین کا ساتھ پر تھوی راج کا بھی چڑے گا ذکر کرو مجدد عاظم کا ساتھ اکبر کا بھی چڑے گا ذکر کرو حوث العظم کا ساتھ بغداد کے چوروں کا بھی چڑے گا اللہ فرماتا ہے تو اب بھی نہیں سمجھا ادھر سے عبرتیں ملتی جائیں گی ادھر سے ہدایتیں اور رحمت کے چشمیں پھوڑتیں یہ میار ہے یہ ذکر ہے غوث العظم کا یہ ذکر کس کا ہے تو اس میں کیا ہے ہدایت ہے اس میں رحمت ہے اس میں پاکیزگی ہے اس میں مشکل کشائی ہے اس میں زندگی کے مسلو کا حال ہے اس میں زندگی کا سلیقہ ہے چپ کیوں بیٹھے ہویا اسی سے اندر بدلتا ہے اسی سے گھر کے حالات بدلتے ہیں تم ان کی ذکر چھیڑو تو سہی تم ان کا تذکرہ کرو تو سہی کوئی پرانا سا کسہ چھیڑ لیں ایک پرانا کسہ چھیڑ لیں چند بندوں نے سبحانلہ کہہ دیا ہے کہ ایک شخص نے مشکل دیکھیں ہمارے پاس ابھی پندرہ منٹ ہے ساٹھ منٹ ہونے میں تو ساٹھ منٹ خطاب تھوڑا تو نہیں ہے نا نہیں تھوڑا نہیں ہے بہت ہے ساٹھ منٹ سورہ المائدہ پانچمہ سورہ ہے قرآن حقیم کا آیت کا نمبر بیاسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کدھر ہے آپ کی توجہ ہو جس نے جانا جاؤ جس نے بیٹھنا ہے بیٹھو لیکن میری طرف دیکھو ذرا آگئی ہے سامنے اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہو گیا شفقت فرمائیں مجھے نا میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب قرآن پاک میں توجہ نہ ہوتی بیٹا سبحان اللہ کہیں آگے بیٹھویں ہیں آپ قرآن پاک سن رہے ہیں فرمایا ذالک بی انہ منہم کسی سینہ و رہبانم و انہم لا یستقبرون سبزہ صاحب یہ ترجمہ پڑھ دیں اوپر سے دیکھ کے ذرا اوپر سے دیکھ کے اردو پڑھ دیں ذرا یہ سامنے ترہ سینم رائے ای آخری آیت ہے اسی صفحے پہ آگئی سامنے میں پھر پڑھ دوں لَا تَجِدَنَّا شَدًّا نَافِرْ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ عَامَنُوا الْيهُودَ وَلَّذِينَ اَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا آمُنُوا الْلَّذِينَ قَالُوا اِنَا نَثَارًا ذَلِكَ بِأَنَّا مِنْهُمْ كِسِسِنَا وَرُحَبَانَهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَغْبِرُونَ شُبَانِ اور میں حافظ نہیں ہوں یار میں تو اندازہ لگا رہا ہوں جناب اللہ فرماتا ہے محمد جی قیامت آ سکتی ہے مشرق مومن کی عزت نہیں کرے گا یار غوث کا ذکر ہے تمہارا کے خیال ہے روایتی انداز میں ہو جائے گا سبق لینا ہے ہدایت لینی ہے عبرت لینی ہے بڑا کچھ لینا ہے اس میں سے تو پہلا جملہ آپ کو یعنی قرآن حقیم یہ دے رہا ہے کہ کبھی بھی مشرق مومن کی عزت سارے بولو ذرا مشرق مومن کی عزت میں سمجھا نہیں پایا مجھے تسلی نہیں میں لفت بدلتا ہوں گائے کا مطر پینے والا نماز پڑھنے والی کی عزت نہیں کرے گا اب جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوئے اس کے بعد نہیں نہیں ملنہ ایک تو مشرق عزت نہیں کرے گا دوسرا یہودی 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 اللہ کہتا ہے یہ بدبخت زمانے کے حکمران جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں اسے خطاب ہی نہیں سمجھتا جس میں کرنٹی شجنہ آئیں میں آپ کو سنا کے چلا جاؤں باب غوش پاک نے وہ بائی مائی کا بیڑا ترہ دیا اور میں جا رہا ہوں گا ماہ علیہ نہ اللہ البلاغ میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے آپ کو سنا دیا کہ یہ قرآن کہتا ہے بیڑا ترہ تھا آپ کو سمجھ آئیے ہیں اب دنیا میں کوئی بندہ ہے میرے یہ جملے سن کر اور افقہ انکار کرنے کی جرت نہیں رکھتا کہ یار جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر رحمت ہے اور رحمت کا معنی مشکل کشائی ہے تو جن کی بات مشکل کشاہ ہو ان کی ذات کیسے کیسی مشکلیں حل کرتی اور جو یوں کہہ دے کہ مریدی لا تخاف اور جسے کیا مانا ہے اس کا میرے مرید کاش آپ کو مرید کی سمجھائے غاؤس پاک نے اللہ کی قسم قادریوں سے نہیں کرا کہا خیر ہے تو انہوں پہ پریشان نہ آجے قادریوں سے نہیں کہا بسم اللہ فرمایا مریدی 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 کا منت ہے جسے بھی میرا نام سن کے ٹھنڈ پڑے نہ اے بولو جسے سمجھ آئیے بات اور جسے بھی مرید قادریوں کی بات ہے بات قادریوں کی نہیں ہے حضور غوش پاک فرما رہے ہیں جسے بھی میرا نام سن کے ٹھنڈ پڑے اسے گھبرانا نہیں میں محمد کا بیٹا کہہ رہا ہوں جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے اچھا تو کیا قرآن پر کہہ رہے ہیں مشرق مومن کی عزت اور یہودی مومن کی عزت اچھا آگے جی قبلہ اچھا کیا لفظ ہے مودت کیا لفظ ہے آیت کا پاس منظر کیا ہے حجرت عبشا پاس منظر کیا ہے مسلمانوں کی پہلی حجرت آرڈر کس کا ہے مصطفیٰ کا پیچھے آرڈر کس کا ہے خدا کا اور فرمایا کیا جا رہا ہے کہ وہ مخشوش طبقہ نصارہ کا مطلب یہاں پہ سارے عیسائی مراد نہیں ہے دیکھیں یہ کیمرہ چل رہا ہے دنیا میں یہاں تک میری آواز جانی ہے کتنے کتنے علماء نے سننی ہے میں عالم تو نہیں ہوں لیکن آیت تو پڑھا ہوں تو یہ بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہے مخشوش طبقہ عیسائیوں کا وہ والا حبشا والا افریقہ والا وہ جو نجاشی والا ہے نا وہ مبدت کریں گے تیرے ماننے والوں سے وہ کیا کریں گے شارے بولو مبدت کریں گے وہ تیرے ماننے والوں سے بھیج دے ماننے والے حبشا یا اللہ یہ جو تُو مبدت فرما رہا ہے عیسائیوں کو کہ وہ مومنوں سے مبدت کریں گے مانا کیا ہے یہاں پہ اللہ فرماتا ہے محمد جی تیرے امت کے بندے جب وہاں پہنچیں گے تو وہ بادشاہ اور اس کی قوم انہیں پیار کریں گے اتنا پیار کریں گے اتنا پیار کریں گے کہ صرف پیار ہی نہیں کریں گے پیار کریں گے نہیں دیکھیں قادری صاحب میں آپ سے پیار کرتا ہوں مسجد میں بچ ایسے آگے نہیں اگر یہاں تک ہم محبت رکھیں تو یہ محبت ہے اب آپ کا شجن کون ہے مجھے کیا لگے بھائی آپ کا دشمن کون ہے مجھے کیا لگے میرا تلق ہی نہیں سباس ہے شو دشمن ہو آپ کا مجھے آپ سے پیار ہے مسجد کیا کشم اس قرآن کی اگر میں یہ اعلان کرو مجھے صداقت قادری سے اس طرح محبت ہے کہ اس کا دوشت میرا دوشت ہے اس کا دشمن میرا دشمن ہے یہ ہے قرآن کی مودت یہ ہے قرآن کی مودت یعنی اللہ نے کہا بندے حبشا بیج وہ تیری امت کے ساتھ اس طرح پیار کریں گے کہ تیری امت کے دوشتوں کو دوست رکھیں گے تیری امت کے دشمنوں کو دشمن رکھیں گے اسے مودت کہتے ہیں چلو یہ تو سمجھ آئی کہ مودت کسے کہتے ہیں کسی سے مودت کرنی ہو تو اس کے دوستوں کو دوست رکھو اس کے دشمنوں کو دشمن رکھو اگر یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اب اس آیت پر چلو قل لا اسحالکم علیہ عجران اللہ فرمایا محمد علا انکر میری اولاد سے مودت کرو یعنی غوش کے دشمنوں کو دشمن سمجھو غوش کے اپداروں سے پیار کرو جسے سمجھ آئیے وہ چپکے سے بیٹھا ہوئے غوش کے دشمنوں کو دشمن سمجھو غوش کے سجنوں کو سجن سمجھو اور بولو جسے سمجھ آئیے سبان اللہ اگر میں نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ ارز کر دیا ہے کہ قرباء میں غوش ہے تو غلط نہیں کہا چلو میں اس آیت سے آپ کے ساتھ ادار کرتا ہوں میں انشاءاللہ اس آیت پہ بقائدہ خطاب کروں گا وہ پھر ڈیٹیل سے اس پر پڑھوں گا اب دامنے مقرد میں گنجاش قلیل ہے وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مودت کرنا ہے میں آپ کو ایک بات ارز کرتا ہوں جو تعلق نفع تک رہے اسے محبت کہتے ہیں جب تک فیدہ ملے تب تک وہ تعلق چلتا رہے اسے محبت کہتے ہیں جب تک فیدہ ملتا رہے تب تک وہ سلسلہ چلے اسے محبت کہتے ہیں جب تک فائدہ ملے تب تک تعلق چلے اسے محبت کہتے ہیں نقصان ہوتے ہوئے بھی جو ججبہ بڑھتا جائے اسے مودت کہے نہیں میں نہیں سمجھا سکا میں نہیں سمجھا سکا مولا علی کے پاس ایک بندہ آیا ہے اس نے کہا یا علی میں چوری کر رہا ہوں مولا علی نے چیرہ پیچھے کر دیا تاکہ چھپ کر جائے اس طرف آگے یا علی میں چوری کر رہا ہوں مولا علی نے پھر چیرہ ادھر کیا چل چھپ کر جائے تیسری دفعہ سمجھا آکے لگا یا علی میں چوری کر رہا ہوں مولا علی نے تلوار نکال کر اس کا ہاتھ کٹ دیا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر گلی میں آکے مولا علی کے نعرے لگا رہے یا علی تیری کیا بات ہے 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 زمانے نے کہا پاگل ہو گیا علی نے ترہ ہاتھ کٹ ہے تو علی علی کر رہا ہے اس نے کہا زمانہ پاگل ہو گیا ہے ہاتھ میرا مجھے جہنم لے کے جا رہا تھا علی نے کٹ کے مجھے جنتی کر دیا مولا علی کو پتہ لگا فرمایا ہاتھ واپس لے کرا واپس لے کرایا ہاتھ پکڑا بازو سے لگایا اسے جوڑ کر کہا جا چلا جا اس نے کہا یا علی یہ کیا ہے فرمایا کٹنا شریعت کا حکم تھا جوڑنا مودت کی جزا ہے جیتے رہیں آپ یہ ہے غوش کا ذکر یہ کس کا ذکر ہے غوش کا ذکر آگے پڑھیں ذالکہ 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 بیننا منہم کسی سینہ ورہبانا وأنہم لا يستقبرون یہ رہ جو مجھے مزہ آ رہا ہے اللہ کرے آپ کو بھی آنا شروع ہو جائے قرآن حکیم میں عبدالقادر جلانی کا ذکر ایسے ہی کیا جاتا ہے جی ذالکہ 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 اس لیے پتہ کیوں پتہ کیوں یہ مومنوں سے مودت رکھیں گے پتہ کیوں یہ نہ نبی کی امت سے مودت کریں گے پتہ جی کیوں یا اللہ کیوں اس لیے یہ نبی کی امت سے اس لیے پیار کریں گے پتہ جی کیوں اس لیے نہیں میں نہیں آگے چل سکتا محمد جی حب شاہ کا نجاشی اور اس کی قوم تیری امت کا درد رکھتے ہیں دل میں پتہ کیوں اس لیے اس لیے عالم ہیں اور درویش ہیں درویش ہیں ان میں ان میں درویش ہیں درویش ہیں ان میں درویش ہیں مجھے نہیں پتہ آپ کو سبق ملا کے نہیں ملا آپ کو ہدایت ملی کے نہیں ملی آپ کو رحمت ملی کے نہیں ملی مجھے یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے دل میں نبی کی ساری امت کا درد ہو زمانہ نہ مانے میں اسے درویش کہتا جس کے دل میں نبی کی نبی کی نبی کی امت کا درد ہو نبی کی امت کا درد ہو درد ہو درد ہو جس کے دل میں مجھے سمجھ آئی کہ لاہور سے بخار کی حالت میں وہ بابا ویل چیئر پر آ رہا تھا وجہ کیا تھی اس کے دل میں محمد کی امت کا درد تھا جسے سمجھا یہ وہ چپ کیوں میٹھا تھا یہ مقام غوثِ آزم کا نہیں ایک قادری بابے کا ہے وہ قادری تھا رضوی تھا ایک قادری بابے کا ہے اگر اس کے دل میں اتنا درد تھا بابے کا ہے میں پڑا Karena اگر موسیق 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 موسیقی 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 جیتے رہیں جیتے رہیں خوش رہیں چالیس سے چلی ہوئی سوئی چالیس پر آدھیں ساٹھ منٹ ہو گئے قرآن پہ غور کرتے ہوئے غوش کو سمجھتے ہوئے اب حکم یہ ہے کہ تھوڑا سا اور میرا خیال ہے کہ ہم مزید کسی آیت پہ گفتگو نہیں کر سکیں گے ورنہ میں اس منحج پر تقریباً اس منحج پر جس پہ اب میں شروع ہوا ہوں تقریباً سات آٹھ آیتیں میں ذہن نشین کر کے بیٹھا ہوں کہ یہ سات آٹھ آیتیں اگر پڑ دی جائیں زلزلے سے پہاڑ ہل سکتے ہیں قادریوں کے عقیدے نہیں ہل سکتے ہیں تو چلو وہ اب انشاءاللہ پھر صحیح ذالکا بی انہ منہن کسی سینہ غروہبان بس رکھ جائیے گا اب میں انہم لا یستقبروں نہیں پڑھا بھی اللہ نے آیت میں دو چیزیں بیان کی عالم اور درویش پڑھا لکھا باش شہور مجمع آپ کی کیا بات ہے شبیر عالم اور درویش ڈاکٹر اور درزی ڈرزی تو ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر درزی نہیں عالم اور درویش جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوگا اللہ نے عالم کو شائیڈ پہ رکھ کے نا درویش کو علاقے رکھا اور رکھ کے بتایا زمانے والوں سارے مولویوں کو درویش نہ سمجھ لینا جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوگا سارے جبے والے دستہار والے سارے پگ والے سارے دارابا یادری بپڑے ہوئے درویش نہیں ہوں گے یہ عالم اور ہیں درویش اور اے یار تم کہیں سارے بندے قرآن کھولنے والوں کو درویش ہی سمجھ لو سارے درویش نہیں ہیں اے 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 یارا میں کیسے سمجھا ہوں آپ کو نہیں مجھے نہیں سمجھانا آیا میں اچھا ہر عالم درویش ہے فیصلہ ہے قرآن کا ہر عالم درویش نہیں ہوگا لیکن اللہ نے عالم کو پہلے رکھ کر درویش کو اس سے آگے رکھ کے بتا دیا اگر ہر عالم درویش نہیں ہے تو درویش جاہل بھی نہیں ہوگا پھر درویش جاہل بھی نہیں ہوگا اب جسے سمجھائیے وہ سبحان اللہ کا ہمارا ہر عالم تو درویش نہیں ہوگا لیکن جاہل باج علم جو کرے فقیری بھائی باہو باہو ہے قادری ہے غرص العظم کا مرید ہے سمجھا رہا ہے علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو اور ادھر سے ایک قادری اور بول کے کہنے لگا علم و بس کریں ہو یار ہاں ادھو ال الف تیرے درکار جے کر دین علم وچ ہندہ دونوں قادریوں نے بٹھا کے سمجھا دیا زمانے والوں ہر عالم درویش نہیں ہوتا لیکن ہر درویش عالم ضرور ہوتا جسے سمجھ آئی ہے جو بیٹھا ہوئے یار جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کی تصمیح کرو گا درویش کے لیے عالم ہونا ضروری ہے غوث پاک کے مسیر ہیں موین الدین مارسی کے پتر ہیں زیادن بلخی بہت بڑا عالم تھا لیکن درویشوں سے الرجی تھی اسے اسے درویشوں سے بہت الرجی تھی اسے پتہ لگا غوث پاک کے مسیر آئے ہیں موین الدین بادشاہ ہیں بڑا مناظرہ دین میں فلسوے اور منطق کا مناظرہ سجا کے چلا یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں گا ایسے پوچھوں گا یہ پوچھوں گا یہ جواب دیں گے تو پھر یہ پوچھ دوں گا سارا مناظرہ دماغ میں لے کر موین الدین بادشاہ کی بارگاہ پر آیا لنگر کھا رہے تھے اجمیر کے مہاراج اجمیر کے مہاراج لنگر کھا رہے تھے اس نے آکے دیکھا لنگر کھا رہے ہیں آپ نے ہمیں مولانا آ جائیں آ جائیں کبلہ آ جائیں ایک لکمہ تو کھائیں سید فقیر کے ہاتھ سے ایک لکمہ موں میں گیا اپنے باپ کا نام بھی بھول چکا تھا یوں دیکھ رہے کون ہوں میں میرا ابا کون ہے میں کہاں سے آیا ہوں میرا پیچھا کیا ہے یہ کون ہے میں کدھر آیا ہوں جب اس مکام پر جا پہنچا مسکرا کے موین الدین کھاتے ہیں کہتے ہیں ایک لکمہ اور کھا جب ایک لکمہ کھایا تو طبیعت حشاش بشاش ہوئی جب واپس اپنے وجود میں آیا موین الدین کہتے ہیں مولانا کافی ہے کہ مناظرہ شروع کر لیا جائے جسے سمجھ آیا ہوں انچی آواز سے سبحان اللہ دیکھیں ایک آخری لفظ رہ گیا ہے وہ وصول کر لیں پھر بے شک مجھے اجازت بخش دے میں چلا جاؤں ذالی کا بیانا منہم کسی سینہ ورہبانم وانہم لا يستقبرون ایک آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ غرور نہیں کرتے ٹھیک ہے تقریب ختم ہو گئی ہے لکھا ہے درویش ہیں جو غرور نہیں کرتے آئے 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 جسے سمجھ آئے اسے میں کہتا ہوں سبحان اللہ جسے نہیں سمجھ آئے میں پھر کہہ دیتا ہوں اللہ فرما رہا ہے محمد جی جو درویش ہو اس میں تقبر نہیں ہوتا نہیں ہوتا جسے سمجھ آگئی ہے میں اس کے لئے داد بھی دیتا ہوں دعا بھی دیتا ہوں لیکن مجھے مول نہیں وشول ہویا اس جملے کا میں پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں اللہ نے فرمایا محمد جی جو درویش ہو اس میں تقبر نہیں ہوتا نہیں نہیں دیکھیں قبلہ مولانا چھوٹے سادہ صاحب اچھا کر لیں آپ کر لیں پھر میں اتنی دیر تک نکال لیتا ہوں ایک دفعہ شبحان اللہ کہہ لیتا ہوں ہاں یہاں سے کچھ لے لیں اور پھر بے شک مجھے اجازت دیں کیونکہ اسے سمجھنے کے لئے بھی پانچ چی آئیتیں تو پڑھنی پڑھیں گی نا جی آپ تھگے ہیں سارے قادری صاحب اکیلے بسم اللہ کہتے ہیں باقی چوب رہتے ہیں سارے مطلب یہ نہ نہ ہو کہ آپ کہیں ہمارا امام جو کہہ رہا ہے تو بھر ٹھیک ہے ہم نے امام کے پیچھے نیت کے تھوڑی پڑھنا ہے یہاں پڑھ لیں شبحان اللہ کہہ لے ذرا ہو گیا آپ کا جش بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوکم یا تینی بی ارشیہ ایوکم یا تینی بی ارشیہ آپ اردو پڑھ دیں نا حضرت شلمان نے فرمایا اے درباریو او میرے غلاموں میرے امت کے ولیوں جی بلکہ اس دا تصل ہے ہوگے پنڈی والو تم نے سن لیا میں نے پڑھ دیا غور کس نے کرنا ہے سبق کس نے لینا ہے رامت کس نے لینی ہے ہدایت کس نے لینی ہے اسلام آباد کا کوئی ملا نہیں تھا وہاں بیٹھا ورنہ نبی کے گوڑے کون آپ کو کہتا آپ نبی ہو کے بندو سے مانگ رہے ہیں آئے بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی آپ نبی ہو کے بندو سے مانگتے ہیں اللہ سے کہیں تخت لے آئے گا اب وہ اگر یہ کہتا تو نبی بھی اسے کہتے بدبختہ نبی پر اوبجیکشن تو نہ لگا یہ ولی ہیں اور میں نبی ہو کر ان سے مانگ کر قیامت تک امتوں کو سبق دے رہا ہوں ولیوں سے مانگنا شرک نہیں سنت ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے چلو جی ایک بڑا ٹھیک ہے اچھا ایک جن اٹھا اناتی کا بھی قبلان تکوم بھی مقامک یوں ہاتھ جوڑے اس نے میں لیاوں گا جی سلمان نے دیکھ کر کہا کتنی دیر لگے گی تین گھنٹے کا ٹائم دیں جی آپ کا دربار تین گھنٹے ہیں تین گھنٹے میں تخت آ جائے گا سلمان بن دعود نے اسے دیکھ کر کہا یار وہ گیٹ پہ آگئی ہے باہر کھڑی ہے اس نے قدم اتھانا ہے تو اندر آ جانا ہے میرا مزاج نہیں کہ میں غیر محرم کو شات بٹھاؤں نبوت کے شان کے خلاف ہے کہ ایک ملکہ کو ضلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے چاہتا ہوں کہ اس کی عزت بھی بحال رہے پردے کا بھی انتظام ہو جائے اس کو اسی کے تخت پر بٹھا دیا جائے انی علیہی لقویون امین میں قوت میں قوی ہوں جن نے کہا نبی خدا ہائے شاباس جیتے رہو کمال کیا آپ نے اس نے کہا انا میں پہلی میں پھر اس نے کہا انی انی بے شک میں دوسری میں اب جب اس کے موں سے نکلا میں پھر میں اللہ نے کہا ڈنگر ہے خبیث ہے اسے کہ بیٹھ جا اسے نہیں پتا نبی کے سامنے میں نہیں کہتے نبی کے سامنے میں نہیں کہتے اسے یہ میں میں کر رہے اسے نہیں پتا میں میں تو بقری بھی کرے تو چھوڑی کے نیچے آتی ہے جب کیسے بیٹھے ہوں میں کیسے آگے چلوں گا یار اللہ کو میں نہیں پسند اللہ کو میں نہیں پسند جس میں میں نہ رہے ولی ہوتا ہے جس میں میں نہ رہے وہی غوش کا گدی نشین ہوتا ہے وہ غوش کا فیضیاب ہوتا ہے جسے سمجھا رہی ہے گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لینا یار کادریہ سلسلہ کے بزرگ تھے انہیں پتا لگا اللہ کو میں نہیں پسند آپ نے اپنی زندگی میں اسے میں نکال دیا ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں نہیں نکلے گا اب جہاں لوگ جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں کچھ مسٹنڈے بھی رہتے ہیں اب ضروری نہیں کہ گاؤں والے بھی اللہ والوں کی عزت کرتے ہوں پھر ہو گیا ادار آپ کے ساتھ شورہ انبیاء کی چالیس نمبر آیت پڑھو اکتالیس نمبر آیت پڑھو اللہ کی قسم اگر نہ یہ سارا کچھ پڑھتا ہوں دو آیتوں پر خطاب کر جاتا یہی کافی تھی غوش العظم کے لیے پڑھئے گا ضرور میرے جانے کے بعد چالیسویں آیت ہے اکتالیسویں آیت ہے بائیسویں سورہ ہے تو باتی ادار ہوگی آپ کے ساتھ آپ پڑھ لیں خطاب میں آکے کروں گا انشاءاللہ زندہ رہا تو میں ختم کر دی میں کچھ مسٹنڈوں نے سوچا کہ آج بابا جی کے موں سے میں نکل آئیں گے کٹھے ہو کے آگئے حضور ایک سوال ہے بابا جی بولو بیٹا کیا سوال ہے بابا جی اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو ہاں بالکل کہا تھا بیٹا تو پھر شیطان نے نہیں کیا تھا اور میں ہاں جی اس نے نہیں کیا تھا تو اس نے پھر کیا کہا تھا اب ان کا خیال یہ تھا کہ بذرگ کہیں گے کہ شیطان نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں تو جب یہ میں کہیں گے ہم ایک دوسرے کو ہوج مار کے کہ میں آغدت ہے نا میں اخوانہ سے یہ خوال ہے اس کا چیرہ دے کے فرماتے ہیں پتر ٹائم کیا ہے اس نے کہا یہ اثر کا وقت ہے اور میں نماز پڑھو پھر بات کر لیتے ہیں جماعت کھڑی ہوگی بابا جی نے جماعت کرائی جماعت کرانے کے بعد سلام پھیر کے کہتے ہیں وہ کی تھے وہی جنہیں سوال کی تا سی وہ اندر جی میں وہاں آپ نے میں اوہ بھی یہ ہی اندر سے جس سے سمجھا رہی ہے بات کرو میرے سے جس میں میں نہ ہو وہ ولی ہے چونکہ جن نے دو دفعہ کہہ دیا میں میں اللہ نے میں خبیص ہے بٹھا دو دوبارہ پوچھو کوئی ہے جب کہا کوئی ہے عباد اکالاللذی اندہو علم من الکتاب معرفت رکھتا تھا کتاب کی علم رکھتا تھا وہ کتاب میں سے کچھ تھوڑا شاہ کھڑا ہوا نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا انا آپ کہیں گے شاہ جی اس میں بھی میں آیا ہے نہیں آیا میں ہے آگے پڑھو انا اتیقہ بھی قبلہ این یرتدہ الائکہ ترفوک صاحب صاحب ترجمہ دیں نہیں این یرتدہ الائکہ لج پالو اب میں میں کرتا ہوں میں نلائک آدمی کرتا ہوں لج پالو آپ یوں دیکھیں جب دوبارہ آپ یوں دیکھیں گے تو پھر میں لے آنگا آئے 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 آپ یوں دیکھیں دوبارہ جب آپ کی نظر یہاں آئے گی تو چونکہ آپ کی نظر پڑ جائے گی پھر میں لے آؤ جسے سمجھا یا وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا سلمان یہ ولی ہے سلمان یہ ولی ہے سلمان یہ ولی ہے یا اللہ کیوں فرمایا طاقت رکھنے کے باوجود نظرِ نبی کا قائل ہے اور میں ہی ختم کر گیا ہے نبی کی نظروں میں جسے سمجھا یا وہ چپ کیا کر رہا ہے یرا اندہم لا یا تکبیر وہ تقبر نہیں کرتے تقبر نہیں کرتے آنکھ میں آنکھ ڈال میری مسلح پر غوث العظم کھڑے ہیں اور ابلیس آواز دے کے کہہ رہا ہے غوث میں راضی ہو گیا 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 غوث اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور غوث العظم نے لحول پڑا ابلیس پھٹ گیا جب پھٹا تو دوبارہ آیا غوث العظم تُو نے کیسے پہچانا کہا یہ تو بات نبیوں سے نہیں ہوئی مجھ سے کیسے ہو گئی اب اُس نے فورم کہا تُو اپنے علم سے بچا تو اپنے علم سے بچا تو اپنے علم سے بچا غوش نے دوبارہ اللہ حول پڑا اللہ حول وہ پھٹ گیا غوش اب یہ کیا ہے فرمایا تو مجھے میرا علم گلوا رہا ہے میں میری وجہ سے نہیں میں میری وجہ سے نہیں میرے علم سے نہیں میں تو اللہ کے فضل سے بچا ہوں اللہ فرمایا زمانے والوں یہ ہے عبدالقادر جس میں میں نہیں ہے لقد کانا فی قصے سے ہی عبرت اولی الالباب ما کانا حدیث جفترہ آپ کی امیدوں پر تو خیر میں پورا نہیں اتر سکا جو آپ چاہتے تھے وہ تو خیر میں نہیں پڑ پایا لیکن ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کدر گئے ہم قرآن پاک کی روشنی میں کوشش کر رہے تھے کہ حسب استطاعت علم اور بافیضانِ غوث العظم دیکھ سکیں کہ قرآن کی روشنی میں مقام غوث العظم کیا ہے ہم اس بات پر پہنچے ہیں کہ ان کے ذکر سے ہدایت ملتی ہے سبق ملتا ہے رحمت ملتی ہے پاکیزگی ملتی ہے مشکلوں میں آسانی ہوتی ہے زندگیوں کا سلیکہ ملتا ہے انسان کا باطل بدلتا ہے باطن باطن بدلتا ہے انسان کا ظاہر بدلتا ہے اور انسان میں سے تکبر ختم ہوتا ہے اور انسان کے دل میں مصطفیٰ کی امت کا درد پیدا ہوتا ہے انسان کو علم سے محبت ہو جاتی ہے یہ ہے سارا فیض غوث العظم کا داستان حسن بکھرے تو لا محدود ہے سمٹے تو میرا شیخ ہے وما علیہ